سلوشنری دنیا میں آپ تقریباً ہر چیز گھر بیٹے خرید سکتے ہیں مارکیٹ میں روز ہی نئی نئی یوسکل چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن آج کے سوڈیو میں میں آپ کو دنیا میں بنائی جانے والے سب سے نانسنس اور بیکار ترین پروڈکٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ آن نمبر ٹین ہیئر این ایکین دوستو آج کل ہر کسی کو ہی بال گرنے کا پرابلم ہو رہا ہے لوگ ینگ ایج میں ہی گنجے ہوتے جا رہے ہیں اس پرابلم کے سلوشن کے لیے آپ کو مارکیٹ میں بہت سے آپشنز مل جائیں گے لیکن مائی سیکرٹ ہیئر سے ایسا جادوی پروڈکٹ آپ کو اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا یہ جو سپری آپ دیکھ رہے ہیں اسے منفیکچرز نے پرستان سے مانگوایا ہے کیونکہ یہ پانچ سیکنڈز کے اندر آپ کے سر کو بالوں سے بھر دیتا ہے اصل میں اس پروڈکٹ میں کوئی بال نہیں ہوتے بلکہ بلیک سپری ہوتا ہے جسے سر میں سپری کر کے گنجے پن کو چھپایا جا سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ سپری میں کیمیکلز موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کے بچے کچھے بالوں کو بھی گرانے میں مدد کرتے ہیں موروور اگر اس پری کو بالوں پر مار کر کوئی گرمی میں چلا گیا اور اسے پرسینہ آ گیا تو وہ چلتا پھرتا مانسٹر لگے گا نمبر نائن سکرین پرائیویسی ہڈ دوستو آپ سب لوگ اس بات سے تو ایگری کریں گے کہ آج کل پرائیویسی کا بہت زیادہ ایشو ہے ہر کوئی اپنا پرسنل فون ڈیٹا یا پھر کمپیوٹر ڈیٹا سب سے چھپانا چاہتا ہے لیکن کیونکہ ہم ہر وقت لوگ اسے گھرے رہتے ہیں تو پرائیویسی کمپرومائز ہو جاتی ہے پر اب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے سامنے پیش ہے پرائیویسی ہڈ اس امیزنگ ہڈ کی مدد سے آپ ہنڈرڈ پرسنٹ سیکیور ہو جائیں گے یہ پروڈرٹ کمپیوٹر اور موبائل کی سکرین کو آپ کے فیس کے ساتھ کنٹ کر دیتا ہے اور آپ ایک انکمفرٹیبل ویو سے اپنا پرسنل ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں ان سب کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس ہڈ میں سانس لینے میں بھی پرابلم پیش آئے تو بہتر ہوگا کہ ایک آکسیجن سلینڈر پاس رکھ لیں نمبر ایڈ وکس فور کیٹس اسو کیٹس سے کیوٹ پیٹ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ویسے تو بلیوں کے بال کرنے کا یا پھر گنجا ہونے کا کوئی جکر نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو مارکیٹ میں یہ کیٹ وک مل جائے گی اس وک کو اپنی کیٹ پر لگا کر آپ اسے پرنسس لوگ دے سکتے ہیں اس وک کے نیچے گلو ہوتی ہے جس سے یہ بلی کے سر پر فکس ہو جاتی ہے یہ امیزنگ وک کسی بھی بلی کو ڈلکش حسینہ بنا سکتی ہے پر آپ کو اسے لگانے کے بعد اپنی کیٹ کو آشک بلوں سے بچانا ہوگا ویسے اونیسٹلی یہ پروڈکٹ تو ڈوری مون کے گیجٹ سے بھی سو سال آگے ہے نمبر سیون یویس بی پیٹ راک دوستو دنیا میں جتنی بھی الیکٹرک ڈیوائسز ہیں وہ سبھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا جاتی ہیں اور زیادہ تر گیجٹ بہت ہی یوسفل ہوتے ہیں لیکن یہ جو یویس بی پیٹ راک آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی گیجٹ نہیں ہے اس پتھر سے بنائے گی ڈیوائسز کو ایک الیکٹرکل کرشمہ قرار دیا جاتا ہے اس ٹون کے ساتھ ایک یویس بی کیبل بھی دی جاتی ہے اس کیبل کو آپ اپنے لیپ ٹاپ یا پھر کمپیٹر سے کنیٹ کر سکتے ہیں پوری سرار بات یہ ہے کہ اس ڈیوائسز کا کوئی پریکٹیکل یوز نہیں ہے نہ ہی یہ کوئی گیجٹ ہے اور نہ ہی کوئی الیکٹرک آئیٹم بلکہ ایک پتھر میں صرف یویس بی پورٹ لگائی گئی ہے ایون اس کے اندر کوئی لیڈی بل بھی نہیں لگایا گیا اور تو اور اس کی شیپ ایسی ہے کہ یہ پروڈکٹ ڈیکوریشن پیس کے طور پر بھی نہیں یوز کیا جا سکتا اگر آپ اس امیزنگ پروڈکٹ کو خریدنا چاہتے ہیں تو ایمیزن پر اس کی لوٹ سے لگی ہوئی ہے نمبر سکس واکنگ سلیپنگ بینگ دوستو آج کل لوگ ہر طرح کا فیشن کرتے ہیں کچھ لوگ جینز پہتے ہیں کچھ شارٹس یا پھر کیجول پینٹ شیڈز وغیرہ لیکن اگر کوئی دنیا سے بلکل یونیک لگنا چاہتا ہے تو وہ یہ سلیپنگ بیگز کرید سکتا ہے ویسے تو اس کو پہن کر چلنے والا انسان کم اور گوریلا زیادہ لگی گا لیکن پھر بھی اچھی بات یہ ہے کہ اسے پہن کر آپ سڑکوں پر جنگلوں میں اور ایون کہیں بھی سو سکتے ہیں ایک دفعہ سوٹ کو پہننے کے بعد آپ کو بلینکٹ بیڈ اور ایون پلو کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ بچوں کو ڈرانے والا باہو بننا چاہتے ہیں تو آپ اس امیزنگ سلیپنگ بیگ کو جاپان سے منگوا سکتے ہیں نمبر فائی پوکنگ کیڈ گریوی بورڈ دوستو آج کل مارکیٹ میں کیڈ باؤل آپ دیکھ رہے ہیں اسے پہلی دفعہ دیکھنے سے یہ کوئی ڈیکوریشن پیس لگتا ہے لیکن اصل میں یہ ایک باؤل ہے جس میں آپ سالن وغیرہ ڈال سکتے ہیں اس کیڈ باؤل کے اوپر والے حصے میں ہول بنایا گیا ہے جسے کھانا اس کے اندر ڈالا جاتا ہے اور اسے استعمال کرنے کے لیے اس کیڈ کو دم سے پکڑ کر آپ کو اس کے موہ سے سالن پلیٹ میں ڈالنا ہوتا ہے اس ڈسگسٹنگ برطن کو دیکھ کر تو ویسے ہی دل خراب ہو جاتا ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کیٹ کو الٹیاں آ رہی ہو یہ ریالی بہت گندہ ہے نمبر فور ائر کنڈیشنڈ شیوز دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آگے شدید گرمیاں آ رہی ہیں اور گرمیوں کے موسم میں سب سے مشکل کام بوٹس پہننا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ساکس گرم ہوتی ہیں اور بند جوتوں میں پونگ کا برہ حال ہو جاتا ہے لیکن اب گبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے سامنے پیش ہے ایسی شیوز ان شیوز کو جاپان میں انوینٹ کیا گیا ہے منفیکچرز کے مطابق یہ شیوز پونگ کو ہیلدی ائر پروائیڈ کرتے ہیں جس سے نہ تو پرسینہ آتا ہے اور نہ ہی گرمی لگتی ہے ویسے تو یہ شیوز بہت ہی یوسفل ہیں لیکن ان کے دو ڈیس ایڈوانٹیجز ہیں فرسٹ آف آل آپ انہیں پہن کر کھڑے نہیں ہو سکتے یا تو آپ کو چلتے رہنا ہے یا پھر کسی جگہ بیٹھ کر پاؤں کو اوپر کر لینا ہے کیونکہ اگر آپ ان کو پہن کر کھڑے ہو گئے تو فینس کی ہوا کروس نہیں ہو سکتی سیکنڈلی اگر رینی ڈے میں انہیں یوس کیا جائے تو ایک تو ان کی موٹرز خراب ہو جائیں گی سیکنڈلی نیچے موجود فین ہول سے پانی جوتوں کے اندر آ جائے گا ڈیسپائیڈ آل دیس فیکٹس یہ جوتیں ریالی پرو ہیں نمبر دری فون فنگرز دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ موبائل فون کی سکرین کو ٹچ کرتے وقت آپ کی فنگرز کتنے خطرے میں ہوتی ہیں ویل اگر آپ نہیں جانتے تو فون فنگرز کے ڈیویلپرز آپ کو اس کی کمپلیٹ ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں اس نونسنس فنگر کورز کو بنانے والی کمپنی کے مطابق جب یوزرز موبائل پر اپنی فنگر ٹچ کرتا ہے تو مایکرو بیکٹیریا اسے شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں پلس موبائل کی ٹچ سکرین پر اس کی گریپ بھی صحیح سے نہیں ہوتی اس لئے اگر آپ فنگر کینسر سے بچنا چاہتے ہیں تو فوراں یہ فنگر کورز خرید لیں نمبر دو وڈن کٹلری ہینڈلز دوستو آج کل جتنے بھی کچن آٹمز بنایا جاتے ہیں ان کو خوبصورت لک دینے کے لیے ان پر لکڑی کا کام کیا جاتا ہے اسے نہ صرف چیزیں مضبوط ہو جاتی ہیں بلکہ یہ وڈن ریزائنز بہت ہی امیزنگ بھی لگتا ہے لیکن ان کٹلری ہینڈلز کو بنانے والی کمپنی شاید درختوں کی شاہوں پر سے کانٹی اتارنا بھول گئی ان سپونز اور فوکس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کمپنی نہیں چاہتی کہ لوگ کچھ بھی کھا سکیں یہ وڈن کٹلری آٹمز دنیا کے سب سے سٹوپڈ پروڈکٹس میں سے ایک ہیں نمبر ون ہینڈر پینٹس اسو آپ سب نے انڈر پینٹس کے بارے میں تو سنا ہوگا لیکن اب مارکیٹ میں ہینڈر پینٹس بھی آ چکے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاتھوں کو بھی پردے کی ضرورت ہے تو یہ ہینڈر پینٹس آپ کے لیے بیسٹ رہیں گے ان گلوز کو پہلی دفعہ دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ کسی بچے کے انڈر ویر کو ہاتھ میں پہن لیا ہو سیریسلی ان ہینڈر پینٹس سے زیادہ ڈسکسٹنگ چیز اور کوئی نہیں ہو سکتے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چانل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک لیے چاہتے ہیں اللہ حافظ